بحار میں نتیز سرکار کا گھٹن ہو چکا ہے بحار میں نتیز کے منطری منڈل کا وستار بھی ہو گیا ہے جس میں جیڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی ہم وی آئی پی سارے منطری لوگ نے جو شپت ہے وہ لے لیا ہے اپنا اپنا پت بھار بھی گرہن کر لیا ہے لیکن ان تمام جو منطری منڈل کا حصہ بنے ہیں ان پر بھی اب سوالیہ نشان خرے ہوتے نظر آ رہے ہیں جی ہاں یہ سوالیہ نشان اس لئے کیونکہ بحار میں منطری منڈل کا جو وستار ہوا ہے ایسے کئی سارے منطری ہیں نتیز سرکار میں اور جیڈیو میں بی جے پی میں جن پر داغ لگائے یہ داغ ہیں ہتیا کا لوٹ کا اور نہ جانے کتنے سارے ایسے داغی منطری ہیں جنہیں کیابنٹ میں جگہ دی گئی ہے اب نتیز سرکار کے ایک اور منطری کا ہم نام لینا چاہیں گے ان کا نام ہے لیسے سنگھ جی ہاں لیسے سنگھ پر بھی راجنیتی ساجش کے تحت ہتیا کروانے کا آروپ لگا ہے جی ہاں اور یہ ہم نہیں کہا رہے ہیں بلکہ یہ آروپ لگا ہے آر جڈی نیتا کے طرف سے کیونکہ آر جڈی نیتا کی ہتیا ہوئی ہے آر جڈی نیتا نے اس پر ایف آر درش کروائی ہے اور مکہ جو آروپی ہے نتیز سرکار کی جو منطری ہے لیسے سنگھ ان پر یہ آروپ لگا ہے اس پورے ماملے کی جو جانکاری ہے دینے کے لیے خود ہمارے پاس مرتک کے جو پریجہ ہیں اس وقت ہمارے بیش موجود ہیں اور اس کے علاوہ آر جڈی پوروت جو آر جڈی ویدھائک ہے راملیہ سباسوان جی ہے وہ بھی ہمارے بیش موجود ہیں ان سے بھی ہم باتیں کریں لیکن سب سے پھلے جو ہتیا کی جو واردات ہوئی ہے اور ہتیا کے واردات والے دن اس وقت جو وہاں پر موجود تھے سیدھے ان سے بات کریں گے کہ اس دن ہوا کیا تھا چناؤ کا سمیش چل رہا تھا اور اسی دن بودھ سے ڈیر سو میٹر کی دوری پر آر جڈی نیتا کی ہتیا کر دی گئے اور اس کے پہلے دھمکی بھی دی جاتی ہے لیسی سنگھ کے دوارہ یہ پورا ماملہ ہم جانے گے پہلے ہم چاہیں گے اپنا نام بتائیے گا ابھیشیک کمار سنگھ اور سنو سنگھ ابھیشیک جی آپ آر جڈی کے نیتا ہیں کارے کرتا ہیں اب بھیہار میں بیدان سوا چناؤ کے دوران آپ کے بھائی کی ہتیا کر دی گئی تھے جانا چاہیں گے ہتیا والے دن ہوا کیا تھا کس نے دھمکی دی اور کب کی یہ بار دات ہے یہ سات نومبر کو چناؤ کے دن لگ بھگ دس بجے لیسی سنگھ لیسی سنگھ مجھے اور میرے بھائی کو دھمکی دیا کہ تم راجت کا پرچار کرتا ہے مروا دیں گے ہم لوگ گھر کے آگے میں میرے بھگل میں بودھ تھا چناؤ ختم ہونے سے پہلے تم دونوں کو مروا دیں گے یعنی کہ پہلے دھمکی دی جاتی ہے اس کے بعد باردات کو انجام بھی دیا جاتا ہے تو کیا یہ کہہ سکتے کہ اس حتیہ کے پیچھے لیسی سنگھ کا ہی ہاتھ ہے لیسی سنگھ مدر جو ہوا اس میں لیسی سنگھ کا دو بھاتیجہ ان کا دیور دیور کا تو گرفتاری ہو چکا ہے بھاتیجہ پھرا رہے چل رہا ہے دونوں بھاتیجہ بھی اور میری پورانی دسمانی بھی ہے ان سے یعنی کہ پورانی رنجش ہے اور اسی کو لے کر کہنے کہیں جو نشانہ ہے وہ بنایا گیا آپ کے پریوارے کے اوپر جب ہتیہ ہوا تھا ہتیہ والے دن کیا آپ نے پولیس میں پراتھ میں کی درج کرائی ماملے کی انکواری کو لے کر پولیس دکاریوں سے نے آپ نے ملاقات کیا ہوگا اس ماملے میں جو ایکشن ہے کہاں تک لیا گیا ہے کیا کچھ ریپورٹ پولیس آپ کو سواپی ہے جو پولیس ادھیکاری ایکشن لے نہ چاہتے ہیں اس کا توادلہ کیا جاتا ہے پورٹیوں سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے جو کیا اس کا بدلی کروا دیتا ہے اس ماملے میں کسی کی گرفتاری ہو پائی ہے دو کی گرفتاری ہوئی ہے ایک لیسی سنگھ کا دیور کنگن سنگھ اور ایک اس کا گرگا کنگن سنگھ کا اس ماملے میں مکہ آروپی آپ کسے مانتے ہیں لیسی سنگھ کو لیسی سنگھ جو بیہار سہکار میں منتری ہیں آپ کو یہ بتا دی چلے کہ یہ برا اور تگرا جھٹکا نیتی سرکار کے لئے کہا سکتے ہیں کیونکہ دنکے کی چوٹ پر جو آجڑی کارکرتہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لیسی سنگھ نے دھمکی دی چناؤ کے دوران اور اس کے بعد چند گھنٹے کے بعد ہی آجڑی کارکرتہ کی حدتہ کر دی گئی وہ بھی بودھ کے مہج ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر مکہ آروپی لیسی سنگھ بتایا جا رہی ہے جو کہ اب منتری بن گئی ہے شاید ان پر اب کاروائی بھی نہ ہو لیکن ماملہ اب تل پکڑتا جا رہا ہے بلکل چاہیں گے کہ یہ ماملے کا ادھے دن ہو انکوائری ہو اور نیسپکش جانچ ہو جس کے بعد یہ پتال چل سکے کہ واقعے میں جو مکہ آروپی ہے لیسی سنگھ ہے تو واقعے میں ان پر بھی کاروائی ہو نہیں چاہیے بیہار سرکار میں منتری منڈل کا چہرہ بننے کے بعد اگر وہ سوچتی ہیں کہ بچ جائیں گی تو شاید ان کی غلط فیہمی ہو سکتی ہے اس وقت ہمارے بیچ آجڈی کے پورا ویدھائی کا ہمارے بیچ موجود ہیں رامیلا سپاسوان جی کیسے دیکھتے ہیں سر اس طرح کے واردات جو انجام دیا گیا ہے ہتیا ہو گئی منتری بھی بن گئی لیسی سنگھ لیکن ماملہ کہنے کا یہ لگتا ہے کہ اب دبسہ گیا ہے دیکھئے اپرادھی چلی ترکے وہ شروع سے ہی ہیں ان کے پتی بھی اپرادھی چلی ترکی تھے اور اپرادھی کو ہی نتیش کمار جی ماننے مکھ منتری جی بڑھاوا دے رہے ہیں آج جو ہے لیسی سنگھ سات جون کو جو ہے نومبر کو سات نومبر کو جو ہے انہوں نے دس بجے دھمکی دیتی ہے کہ جون سے مروا دیں گے اور ٹھیک الکسن کے دن ساتھ تاریک کو اور دو بجے اس کی ہتیا کروا دیتی ہے اور ہتیا کرونے کے بعد جب پریجن جا کر کے گوہار لگائے پولیس کو ایف ہی آر کیے ایف ہی آر کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو تتکال روپ سے گرفدار کیے لیکن خود جو ابھیوکت بنایا گیا ہے لیسی سنگھ کو ہتیا کا اس کو جو ہے ابھی تک گرفدار نہیں کیا گیا ہے چار سٹیڈ ہے اور اس کو جو ہے منتری بنایا گیا ہے اور ابھی پریجنوں کو دھمکی دیا جا رہا ہے کہ ایک بھائی کو اس کے پہلے اس کے بڑے بھائی کو ایک کے سہتالیس دے کر کے جو ہے اس کو پولیس کے دوارہ دلوا کر کے گرفدار کروا دیا چناؤ کے جیسے پنج دن پہلے ایک بھائی کو گرفدار کروا دیا دوسری بھائی کو جو ہے ہتیا مطلب چناؤ کے دن دو بجے ہتیا کروا دیتا ہے اور تیسرا جو ہے اور جو بھائی ہے اس سب کو دھمکی دے رہا ہے کہ اب جو ہے تم را پاری ہے تم کو بھی جون مروا دیں گے یہ نیتیس کمار کا یہ پہلا کوئی منتری منڈل میں پہلا تھوڑے کوئی ہے کی جو مطلب اپرادھی چلیتر کے لیشی سنگی ہے اس طرح کا کئی منتری ہے جو کی مطلب نیتیس کمار کے سرکار میں جا کر کے جو ہے لوٹ ہتیا مطلب اسب کا آروپی جو ہے نیتیس کمار جی کے سرکار میں جو ہے ابھی منتری منڈل میں سامل ہے اس طرح کا تو اور دیکھیں مطلب آگے جو ہے مطلب پورا جو ہے مطلب الکسن میں بھی جو ہے ہر جگہ بیمونی کروا کر کے جو ہے سرکار بنانے کا کام کیے اور آج تک جو ہے اس کے جان پر خطرہ ہے اس پریوار کو جان پر خطرہ ہے ان کا سرکشہ مطلب سرکار دے اور لیشیس ان کو جو ہے اس کو جو ہے گرفدار کر کے جیل مطلب دیا جائے اور اس کا جو ہے منتری بد سے ہٹایا جائے درام بلاس جی کافی گمبھی مسئلہ ہے کافی گمبھی بودہ ہے بیہار سرکار میں ایک کیابنٹ منسٹر کے اوپر ہتیا کا آروپ لگنا اور اس کے اوپر کہیں نہ کہیں دوشی ثابت کرنا سمیں لگ سکتا ہے لیکن جس طرح ابھیشیق جی نے بتایا کہ ماملے میں انکوائری ہوئی ہے دو آروپے کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ہوئی ہے لیکن اگر واقع میں اب سوال اگر کھرے ہوں گے لیسے سنگھ کو اگر کٹ گھرے میں کھرا کیا جائے گا تو کیا لگتا نہیں کہ ستہ پکش کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ پولیس نے اپنا کام کیا دو آروپے کی گرفتاری کی گئی ہے تو پھر لیسے سنگھ کو بدنام کرنے کی ساجش کہیں تو نہیں ہے یا جو پرساسن ایف ہی آر کیا جو دروگہ ایف ہی آر کیا جو اس پی اس کو جو ہے مطلب اچھے درشتی سے دیکھ کر کے اس کا جنجھ کروا رہا تھا اس آف سر کو انہوں نے جا کر کے جو ہے تبدلہ کروا دیا اور دوسرا جا کر کے جو ہے مطلب ایس پی اور دروگہ کو لائیا ہے اور اس لیے لائیا ہے کہ وہ اس کیس کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ ہتیا کا جو آروپ لیسی سی ہے وہ کیس کو جو ہے ختم کروانے کے لیے تبدلہ کروا کر کے جو آف سر برتبون میں پہلے سے تھے گھٹناوں کے کرم میں اس کو بدلی کروا کر کے اور دوسرے پتہ دھکاری کو وہاں نیوکت کیا گیا ہے کہ مطلب اس کیس کو کسی طرح سے ہم جو ہے دبا کر کے ختم کروا دیں کیس کو حلکہ کرنے کی جو کوشش ہے جدو جائے دلگتار چل رہا ہے یعنی کی کیس کو اٹھانے سے لے کر دھمکی بھی دی جاری ہے اور یہ پوری کوشش کی جاری ہے کہ اس کیس کو کسی طرح جو ہے سفایا کیا جا سکے اور اسے لے کر لگتار مرتک کے پریوار والوں کو جو دھمکی وہ بھی دی جاری ہے بہتی سنگین اور بہتی سیمیدنشل ماملہ ہے یہ ہم امید جرور کریں گے کہ اس ماملے میں جو نصفکش کاروائی ہو لیکن اس کے پہلے جانچ جرور ہونی چاہیے ابیشیق جی جیسا کہ آپ نے بتا کہ دھمکی لگتار مل رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو مکھے آروپی بنایا گئی ہے لیسے سنگ ان کے طرف سے دھمکی کے بعد کیا لگتا ہے کہ آپ کے پریوار والے لوگوں کے اوپر بھی خطرہ ہے کیا سرکشہ ملنی چاہیے خطرہ پورا خطرہ ہے اس کا گرگا سب جو ہے کھلے اوم ہتھیار لے کے گھومتا ہے گاؤں میں پر ساسن بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں بولتا ہے نہ کرتا ہے تو خطرہ تو میرے اوپر ہے تو سرکشہ آپ چاہتے ہیں سرکشہ اس سرکار سے کیا امید کریں اس سرکار سے ہم کچھ امید ہی نہیں کر سکتے ہیں یا لیکن جو باتیں ہیں بلکل ساب طور پر نکل کر سامنے آ رہی کہ ایسا نہیں کہ سب ہوا ہوا میں یہ بات کہی جا رہی ہے خود مرتک کے جو پریوار ہے جو بھائی ابھیشے کس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں اور سیدھے طور پر بیہار سرکار میں کیابنیٹ منسٹر لے سے سنگھ اس کو جو آروپی ہے مکھ آروپی بتایا جا رہا ہے لیکن اس ماملے میں جو نسپکش کاروائی تو دور کی بات کریں لیکن اس میں نسپکش جو جانچ ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے اب سوال اس میں یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر وہاں کے تھانے دار پر جس طرح سے جو دواب بنایا جا رہا ہے یا پھر لگتار ٹرانسپر اور پوشنگ کا کھیل چل رہا ہے اس میں شک کی جو سوئی ہے بلکل اٹکتی ہے کہ واقعے میں اس طریقے کا ٹرانسپر اور پوشنگ کا کھیل وہاں کے تھانے دار پر کیوں کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دی چلے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ بیہار سرکار میں کیبنیٹ منسٹر پر آروپ لگا ہے اگر تازہ جانکاری آپ کو اگر دوں تو ہم ڈیٹ کی بات کرنا چاہیں گے آج پندرہ فروری ہے پندرہ فروری کو یہاں پر جیلا پراشت کی جو ہے ایک ہتیا بھی ہوئی ہے اور جو خبریں نکل کر سامنے آئی ہے کہ یہ جیڑو کے جو ویدھائک ہیں رنگو ان پر جو آروپ لگا ہے اور ایسا نہیں کہ صرف کوئی ایک ویدھائک یا پھر منتری گھن ہے ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن پر داغ ہونے کا جو پرماہ نے وہ سامنے آیا ہے کئی سارے آروپ پر تیاروں کا جو دور وہ بھی چل رہا ہے لیکن بارہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کاربائی تو دور کی بات ہے لیکن پہلے نصفکش کاربائی کیوں نہیں کی جاتی ہے کیا منتری ہونے کے ناتے انہیں چھوٹ دی جاتی ہے کیا واقعے میں کانون ایسا پراؤدھان ہے کہ اگر آپ دھمکی دیتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے تو ایسا ہو پائے گا رامیلہ جی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ماملو کو دوانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور منتری کپد ایسا ہوتا ہے اوہدہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے پہلے ہی بہت کچھ ساکش کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ نیتی سرکار کا جو ناک ہے کئی نے کہیں مہلہ ستشکتی کرن کیوں بات بھی کرتے ہیں لیسے سنگھ مکی آروپی بتائی گئی ہے واقعے میں اگر نیتی سرکار کے اوپر کتنا بارہ یہ تمام چاہ ہوگا دیکھیں میرا تو آگ رہا ہے کہ جب اس پر ایف آئی آر ہے ایف آئی آر میں اس کا نام ہے موک عویوک تو جو ہے لیسی سنگھ کو ہی ہتیا کا بنایا گیا ہائی ہی تو اس میں پورا جو ہے نیپکس جانچ کروا کر کے اور اگر صحیح ہے تو اس کو جو ہے گرفداری جا کر کے جو ہے نیسی طرح سے اس کو کیا جائے جا کر کے جو ہے اس کو بچانے کا جو ہے یہ تو آدت برقرار ہے ہم لوگوں کا نیتیس جی کا سرکار کا کی جو ہے بچانے کا جو ہے پہلے آپ نے دیکھے جا کر کے یہ مجفر پوربالی کا گریہ میں جا کر کے جو ہے آپ منجوبربوں کے پتی کو جو ہے بچانے کا قوم کر رہا تھا تو کوٹ سے بھی بھٹکار لگا تو اسی طرح سے جو ہے لیسی سیگھ بھی جو ہے ہتیا کا آروپی ہے اس طرح سے بچائے گے تو جرور ملنا چاہیے اس کو اور نشیط روپ سے اس پر کروائی ہو کر کہ اس کو جو ہے اس کو جو ہے جیل ہونا چاہیے روان بیلا جی کیا لگتا ہے کہ جیڈو کا جو جتنے سارے جو پروکتہ ہیں جو نیتا گھنے ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے کہ اپنے اس کانفرنس کرنا چاہیے ان کے منتری پر آروپ لگ رہا ہے گمبیر آروپ لگ رہا ہے کیا ماملے کو صحیح میں گمبیرتا پورا اٹھانا چاہیے اگر وہ آروپی ہیں یا پھر اگر نشپکش اگر جانچ بھی ہو رہی ہے تو کم سکم انہیں اس پر پکش رکھنے کے آب اشکتہ ہے ان کے منتری پر آروپ لگ رہا ہے تو کیا لگتا ہے پروکتہوں کو سامنے آنا چاہیے ان کے بارے میں ایک دم آنا چاہیے اگر ہتیا کا آروپ ہے تو نشط روپ سے اس کو آنا چاہیے اور اس کے جب پریجن جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہتیا کیا گیا اس کے سامنے ہتیا کیا گیا دس بجے جا کر کے اس کو دھمکی دیتا ہے دو بجے ساتھ تاریخ کو ہی اس کا ہتیا ہوتا ہے اور ہتیا کر کے جا کر جب کیس کرنے جاتا ہے اگر اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس پی اور جو ہے دروگہ جانچ کر رہا ہے اس کا نام ہٹانے کے لیے کہا گیا جب اس کا نام نہیں ہٹایا جاتا ہے تو اس کو تبدلا کر دیا جاتا ہے پھر دوسرا آیا ہے اس کو بھی کسی طرح سے نیپ پوت کر کے چاہتا ہے کہ اس کا نام کسی طرح سے ہٹا دیں سمہمت کر دیں تو ہم رہا تو کہنا ہے کہ صحیح طریقے سے جمج کر کے اور اگر اس میں ہتیا کا آروپی ہے تو اس کو جو ہے نشطی طریق سے گرفداری اس کا ہونا چاہیے میرا یہ نشطی طریق سے آگ رہا ہے آگری سوال ہوگا رام بلاج جی چونکہ پارٹی کے آپ پورو بیدھائک رہ چکے ہیں ورطمان میں آپ لگتار جو ایکٹیویٹی آپ کے دیکھے جاتی ہے تو مرطق کے جو پریوار ہونے نیائے ملے نشطی طریق جانچ ہو دوشی پر کاربائی وہ اسے لے کر آر جی ڈی پارٹی کے طرف سے کیا لگتا ہے کوئی پہل کی جائے گی تاکہ جو دوشی ہے وہ جل سے جل سامنے آئے ہم لوگ تو آگرہ کریں گے آدھرانی پرتی پرکش کے نیتا پورو اپک منتری تیجسوی یادب جی سے کہ یہ سوال گمبیر ہے اور اس طرح سے جو ہے آر جی ڈی کارج کرتا اور نیتا کا جس طرح سے جو ہے اس سرکار میں ہتیا ہو رہا ہے ہم لوگ تو آگرہ کریں گے کہ یہاں بیدھاؤن سبھوں میں جو ہے جوردار طریقے سے جو ہے آواز اٹھنی چاہیے اور اس کا جو ہے نشطی طریق سے جو ہے جانچ ہونا چاہیے جانچ ٹیم بیٹھا کر کے اور ہتیا کا آروپی کو جو ہے لیسی سنگھ کو گرفدار کر بانا چاہیے یہ ہمیں آگرہ نشطی طریق سے جو ہے آدھرنی پرتی پکچ کے نیتا تجسی جی سے یہ آگرہ نشطی طریق سے کروں گا ماملہ گمبیر ہے اور کٹ گھڑے میں ہے نیتی سرکار کے کیبنیٹ میریسٹر لیسی سنگھ جن پر ہتیا کا مکھ جو آروپی ہے انہیں بتایا جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیہار میں نیتی سرکار جن کا یہ منتر ہے کہ ان کی سرکار نہ تو کسی کو بچاتی ہے اور نہ ہی کسی کو فساتی ہے تو پھر یہ جو ماملہ سامنے آیا ہے پورا کا پورا اس میں بچانے کا جو ماملہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ ان کی جو سرکار ہے شاید بچاتی ہوئے نظر آ رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ نسبکش جانچ نہیں ہو پا رہی ہے اور کاروائی تو دور کی بات ہے برحال امید کرتے ہیں جو ماملہ سامنے آیا ہے نیتی سرکار خود اس کا سنگیان ملیں گے اور جواب مانگیں گے اپنے منتری سے کہ واقعے میں انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے اگر واقعے میں ان پر آروپ ہے تو پھر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اہلر بھارت کے ساتھ آپ بن رہے ہیں خبروں میں اپ ڈیٹ بن رہنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ بن رہیے گا نمازکار